محترمہ بنظیر گھٹو قومی لیڈر تھی جنہیں ملک کے دیگر صوبوں کی طرح بلوچستان کے مسائل کا بھی ادراک تھا اور وہ انہیں حل کرنا چاہتی تھی وہ کئی مرتبہ بلوچستان کے دورے پر آئیں آخری مرتبہ وہ گزشتہ برس اپنی شہادت سے دو ہفتے قبل کوئٹ آئی تھی اس موقع پر انہوں نے حاکی اسٹیڈیم میں جلسے آن سے خطاک کیا جس میں عوام کی بڑی دادات میں شرکت کی انہوں نے کہا کہ وہ صوبے کے عوام کے تحافظات دور کریں گی ان کا کہنا تھا کہ مسائل کو سختی کی بجائے ڈائلاگ سے حل کیا جانا چاہیے محترمہ کا کہنا تھا کہ وہ امن کا پیغام لے کر بلوچستان آئی ہیں میں ادر آئی تھی ایک پیغام کے ساتھ اور یہ پیغام امن کا پیغام ہے یہ پیغام امیر کا پیغام ہے اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت منتخب ہو تو انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم خوف اور حراس کو دور کریں ہم امن قائم کریں محترمہ بن عظیر بھٹو صوبے بلوچستان آوام کی ہر دل عزیز لیڈر تھی وہ اس صوبے کی ترقی اور خوشحالی چاہتی تھی ان کے دور حکومت میں صوبے میں بہت سے ترقیاتی منصوبے شروع ہوئے گوستل ہائی وے بنایا تھے بسنی اور مارا پورٹ بنایا تھے گوادر پورٹ سینڈک پروجیکٹ کوئیزر کے اندر میں نے آ کر پاکج دی تھی سوئی گیس بجلی کئی علاقوں میں ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے عوام ترقی کریں محترمہ بن عظیر بھٹو بلوچستان کے عوام کو ہر معاملے پر ساتھ لے کر چلنا چاہتی تھی قومی امور ہوں یا علاقائی معاملات انہوں نے کبھی صوبے کو فراموش نہیں کیا اپنی زندگی کے آخری دورے کے موقع پر بھی ان کی تقاریر سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ بلوچستان کے مسائل کے حل کے لیے واضح بیجن رکھتی تھی عام انتخابات میں بلوچستان کے عوام نے بڑی تعداد میں پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو منتخب کیا وہ توقع رکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی صوبے کی ترقی اقتدار میں عوام کی شرکت اور پھر خصوص خواتین کی حقوق کے بارے میں محترمہ بن عظیر بھٹو کے آزائم کو پورا کرے گی کیمرمن اکمی روجر کے ساتھ جعوید نور جیو نیوز کوئٹر